مفادی آمہ سے متعلق کیسز کی سماعت سیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نسار سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے اہم کیسز سے متعلق سماعت کریں گے پنجاب پولس کا نیا سربراہ آ گیا سولوی قومن سے تعلق رکھنے والے محمد تاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد تاہر گجنوالا فیصل آباد سرگودہ میں بھی اہم عہدوں پر تائنات رہے سید کلیم امام کو سندھ پولس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری خواہ ورمانکہ سے معافی نہ مانگنا ڈی پیو رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس پی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاق کے سپورٹ کر دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں خیبر پختونخواہ طرز کا پولس نظام محمد تاہر کی بطور آئی جی تائناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پچھاڑ کا امکان نگران حکومت میں تائنات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور آر پیو سی پیو سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پیو ایڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث چھڑ گئی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان چھ سیٹیں خالی سنتنہ گھر میں فیکٹری مالک کا میٹر انسپیکٹر چنگیز خان پر تشدد فیکٹری مالک سلمان پلاسٹک کی بوتلوں کی فیکٹری بوگس میٹر سے چلا رہا تھا میٹر انسپیکٹر کو میٹر اتارنے پر کمرے میں بند کر کے تشدد کیا میٹر انسپیکٹر نے تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی ہلکہ ان ایک سو چوبی سے شاہد کا کانباسی نونلی کے امیدوار نامزد حمزہ شہباز کہتے ہیں دھاندلی کے غبارے سے ہوا نکال کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلا گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے اکیس ارب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کپ سٹور کے علاقے میں کارکنان سے خطاب نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی ڈھانچہ تیار کر لیا گیا گوانر پنجاب جوہدری محمد سرور کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلعی ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرکٹ جیئرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعت بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چودری سرور کہتے ہیں اختیارات کے منتقلی کو نشلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا ڈاکووں کی دیدہ تلیری جیلوڈ پر واخر آول موٹرز میں ڈکیتی کی بارداد دو ڈاکو عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار لہور نیوز نے بارداد کی فوٹیج حاصل کر لی پولیس تحقیقات میں مصروف ممنوع ادبیات فروخت کرنے والوں کے خلاف کھیرہ تانگ ڈراغ انسپیکٹر شالیمہ ٹاؤن کی باغبان پورا کے علاقے میں کارروائی نشاوہ ٹی کے فروخت کرنے پر ازوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا اور شالیمہ نرسنگ کالج میں نئے آنے والے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی ڈی جی نرسنگ نے طلبہ کو بیجز لگائے کیپ پہنائی طلبہ نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چان لگا دیے